مول کی سروات میں ہمیں ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جو کسی سے بچ کر باغ رہی ہوتی ہے اس دورہ ہمیں بہت زیادہ ڈری ہوئی ہوتی ہے تب ہی اسے اپنی طرف ایک گاڑی آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے یہ دیکھویا کافی خوص ہوتی ہے لیکن گاڑی میں موجود آدمی اس کے پاس پہنچ کر اسے گند سے سوٹ کر دیتا ہے پھر سین سپٹ ہوتا ہے اور ہمیں ایک فیملی کو دیکھتے ہیں جس میں کیسی نام کی ایک لڑکی اپنے ڈیڈ لوکس اور اپنی اسٹیپ موم سارا کے ساتھ گرمی کی چھوٹیوں میں گھومنے جاری ہوتی ہے حالانکہ کیسی کو ان کے ساتھ انجوئی کرنے میں بلکل بھی انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لوکس ان دونوں کو ہیڈلی لیگ نام کے ایک چھوٹے سے ٹاؤن میں لے جاتا ہے جہاں پہنچنے کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ لوکس وہاں پر اپنے چھوٹے بھائی کی کیبن میں رکنے والا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی فیملی میں سب کچھ ٹھیک ہو جائیں اسی کارن میں کیسی کو بھی اپنے ساتھ لے آتا ہے جسے سارا اور اس کے بیچ کی دوریاں کم ہو سکیں لیکن کیسی کو یہ ساری چیزیں صرف ایک دکھاوا لگتی ہے اس لیے وہ اپنے ڈیڈ سے کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے یہ آپ سب کچھ میرے لیے نہیں بلکہ سارا کے لیے کر رہے ہو جسے اسے یہ دکھا سکو کہ آپ کتنے اچھے ڈیڈ ہو اس کے بعد کیسی وہاں سے گاڑے لے کر نکل جاتی ہے اب اس بات سے لوکس کا بھی پریشان ہو جاتا ہے اور پولیس کو کول کرنے کا پیشلہ کرتا ہے لیکن جب سارا اسے سمجھاتی ہے کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تو وہ اس کی بات مان جاتا ہے اس کے بعد ہم کیسی کو دیکھتے ہیں جو ایک بار میں پہنچتی ہے تو بار میں موجود ایک آدمی کیسی کو چھیڑنے کی کوسس کرتا ہے لیکن وہ پہلے ہی اس کا سامنا کرنے کے لیے چاکو نکال لیتی ہے حالانکہ ٹکر اور اینا اس بات سے ہیران تھے کہ کیسی یہاں پر ویکسن کے لیے آئی ہے کیونکہ کوئی بھی جلدی سے سیر چھوڑ کر یہاں نہیں آتا ہے پھر کیسی ان دونوں سے وہاں پر کسی اربن لیجنڈ کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ اسے میکنی ہاؤس کے بارے میں بتاتی ہے حالانکہ ٹکر اس بارے میں کیسی کو بتانے سے منع کرتا ہے لیکن اینا نہیں مانتی اور کہتی ہے کہ سالوں پہلے وہ گھر بھی یہاں کے عام گروہ کی طرح ہی تھا جہاں پر دو بھائی بین رہتے تھے لیکن پھر جو بھی اس گھر کے آس پاس دکھائی دیتا وہ گائب ہونے لگتا اب یہ سنگر کیسی کو کافی ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے اور وہ اس جگہ پر جانے کا فیصلہ کرتی ہے حالانکہ ٹکر اور اینا اسے ایسا کرنے سے منع کرتے ہیں لیکن وہ ان کی ایک بھی بات کو نہیں مانتی ہے اس لئے مجبوراً وہ لوگ اسے میکنی ہاؤس لے جاتے ہیں جہاں پہنچنے کے بعد کیسی جبردستی گھر کے اندر چلی جاتی ہے اس لئے ٹکر اور اینا بھی اس کے ساتھ گھر کے اندر جاتے ہیں حالانکہ وہ دونوں بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں تب ہی انہیں وہاں پر ایک لیٹر ملتا ہے جسے ایڈنا میکنی کے نام پر بھیجا گیا تھا جو کہ ان بچوں کی گرینڈ مدر تھی ہیرینے کی بات یہ تھے کہ لوگوں کا مانا تھا کہ وہ بہت پہلے ہی مر چکی ہے پھر وہ لوگ دوسری روم میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر انہیں ایک ویڈیو کیمرہ ملتا ہے جس میں وہ دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکی کو باندھ کر رکھا گیا ہے اور اسے ٹورچر کیا جا رہا ہے تب ہی انہیں وہاں پر بہت ساری کیسیٹ ملتی ہے جن میں الگ لگ گائی ہوئے بچوں کے نام لکھے گئے تھے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان سبھی کو اسی گھر میں رکھ کر ٹورچر کیا گیا تھا تب ہی ان تینوں کو کسی کی آواز سنے دیتی ہے جسے وہ لوگ وہیں پر چھپ جاتے ہیں پھر جیسے ہی کلیٹ نام کے ایک آدمی گھر کے اندر آتا ہے تو وہ لوگ موقع پا کر وہاں سے نکلنے کی کوسس کرتے ہیں اس کے بعد کیسی کسی بھی طرح سے اپنی گاڑی تک پہنچتی ہے جہاں پر پہلے سے ہی ٹکر اور اینہ پہنچ چکے تھے اور کیونکہ کلیٹ کی سسٹر ان پر گن سے اٹیک کر رہی ہوتی ہے اس لئے وہ لوگ ترونت ہی نکل جاتے ہیں لیکن انہوں نے گاڑی کو مار کر دیا تھا جسے وہ لوگ اسے ٹریس کر سکیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ٹکر کو گولی لگنے کے وجہ سے وہ گائل ہو گیا تھا اس لئے وہ دونوں ہی کیسی کو سمجھتے ہیں کہ تمہیں یہاں پر کسی کے اوپر بھی ویسواس نہیں کرنا چاہیے اور میکنی فیملی کے بارے میں جو بھی باتیں فیلی ہوئی ہے کہیں نہ کہیں وہ سچ ہے اس لئے تمہیں ان چجھوں سے دور رہنا چاہیے اس کے بعد ٹکر اور اینہ دونوں ہی وہاں سے واپس اپنے گھر کی طرف نکل جاتے ہیں پھر کیسی واپس اپنے ڈیڈ لکس کے پاس پہنچتی ہے تو لکس گاڑی پر لگے گولی کی نسان کو دیکھ کر کانپی گھبرا جاتا ہے اور جب وہ اس کے بارے میں پوچھتا ہے تو کیسی اسے کچھ بھی نہیں بتاتی ہے اور کیونکہ سارا بھی اس کا سپورٹ کر رہی ہوتی ہے اس لئے لکس بھی کیسی کو فورس نہیں کرتا ہے لیکن وہ اس بارے میں پولیس کو انفارم کر دیتا ہے جس سے ایک اپنے سے وہاں پر چیک کرنے کے لیے آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں اس بارے میں ریپورٹ لگ دوں گا لیکن تم بھی چوکنا رہنا ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی سیر سے تمہارا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آ گیا ہو اور ان سب چجھوں سے لکس کا پھر گھبریا ہوا تھا اس لئے وہ گن سوپ سے گن بھی خرید لیتا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ میکیلی فیملی کے پر دونوں بھائی بین ٹکر اور اس کی گاڑی کو بھی ٹریک کر چکے تھے اس لئے وہ دونوں انہیں سبق سکھانے کا فیصلہ کرتے ہیں کیونکہ وہ لوگ ان کی گرینڈ مدر کے روم میں گئے تھے دوسری طرف جب اینہ سوپ میں ہوتی ہے تو وہاں پر ایک گاڑی آ کر رکتی ہے جس میں ٹکر ہوتا ہے اس دوران اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے اور اس سے پہلے کہ اینہ کو سمجھ پاتی اس پر بھی حملہ ہوتا ہے جس سے وہ بےہوس ہو جاتی ہے اور پھر جب اس کی آنکھ ہوتی ہے تو وہ خود کو ٹکر کے ساتھ میکنی ہاؤس میں بندہ واپ آتی ہے پھر وہاں پر موجود کلیٹ ان پر کافی گصہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہاں پر پہلے بھی آ چکے ہو اس لئے تمہیں اس کی سجا ملے گی حالانکہ اینہ اسے سمجھاتی ہے کہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے لیکن اب ان سے باتوں کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے کلیٹ ان دونوں کو ٹورچر کرنے لگتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے ساتھ وے تیسری لڑکی کون تھی کیونکہ وہی میری گرینڈ مدر کے روم میں گئی تھی اب کیونکہ وہ دونوں بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے اس لئے وہ بتاتے ہیں کہ وہ تیسری لڑکی جس کا نام کیسی ہے وہ یہاں پر سہر سے آئی ہے تب ہی ٹکر ان سے کہتا ہے کہ ہم کسی سے کچھ بھی نہیں کہیں گے تم پلیج ہمیں یہاں سے جانے دو لیکن گرینڈ مدر کا نام سنتے ہی وہ اور جیدہ گصہ ہو جاتی ہے اور چاکوز سے اٹیک کر کے ٹکر کے ساتھ اینہ کو بھی مار دیتی ہے اور کیونکہ ان کا پریجر بھر گیا تھا اس لئے وہ ڈیڈ بوڈیز کو بار ہی دپنانے کا فیصلہ کرتے ہیں پھر ہم کیسی کو دیکھتے ہیں جسے سارا بات کرنے کی کوسس کرتی ہے اور وہ اس کے ساتھ بہت ہی جیدہ روڈ بیہیو کرتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اس دوران ہم دیکھتے ہیں کہ کلیٹ اور ایڈنا اسے فولو کر رہے ہیں اس کے بعد کیسی لکس کے پاس پہنچتی ہے اور اس سے اپنی گلتی مانتے ہوئے کہتی ہے کہ مجھے سارا سے اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہئے تھی اب یہ بات سن کر لکس کا پر خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ایک اچھی شروعات ہو سکتی ہے اس لئے تمہیں سارا سے بات کرنی چاہئے لیکن کیسے اس چیز کے لئے ساپ انکار کر دیتی ہے اور کہتے ہیں کہ ان سب چیزوں میں میری کوئی بھی گلتی نہیں ہے کیونکہ آپ مجھے یہاں جبدستی لے کر آئے ہو اس لئے مجھے نہیں لگتا کہ مجھے کسی سے معافی مانگنی چاہئے یا تاکہ آپ نے تو اپنے سوارت کے لئے مجھے میری موم سے بھی دور کیا تھا اب میں ان کی قبر پر بھی وجیڈ نہیں کر سکتی ہوں پھر وہ کہتی ہے کہ کیا میں آپ کی گاڑی ادھار لے سکتی ہوں کیونکہ میں اپنے دوستوں سے ملنے جانا چاہتی ہوں تو لوکس نہ چاہتے ہوئے بھی گاڑی کی چاہوی اس کے حوالے کر دیتا ہے اب اگلی سین میں ہم سارا کو دیکھتے ہیں جو کیبن میں گن کو دیکھ کر کافی گھبرا گئی تھی اس لئے وہ لوکس کو اس کے بارے میں پوچتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ کیسی کے ساتھ ساتھ تمہارا بھی دماغ خراب ہونے لگا ہے ہو سکتا ہے کہ ہماری گاڑی کے سیسے میں کسی سکاری کی گولی لگی ہو پر تم تو اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے گن ہی گھر پر لے کر آگئی ہو جو کی ٹھیک نہیں ہے تب لوکس کہتا ہے کہ یہاں پر خطرہ ہو سکتا ہے لیکن سارا پھر بھی ناراج ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم پرجن سین میں کیسی کو دیکھتے ہیں جو بار میں موجود ہوتی ہے تب ہی اس کے پاس وہی پولیس اوپیسر پہنچتا ہے جسے لکس نے کال کر کے بلیا تھا وہ کیسی سے ٹکر اور انہا کے بار میں پوچھتا ہے کیونکہ بارٹینڈر نے اس سے بتایا تھا کہ پچھلی رات وہ دونوں کیسی کے ساتھ یہاں سے نکلے تھے تب کیسی کہتے ہیں کہ ہم لوگ صرف ڈرائیو پر گئے تھے میں نے انہیں ڈروپ کر دیا تھا حالانکہ پولیس اوپیسر اس سے پوچھتا ہے کیا انہوں نے گاڑی سے اترنے سے پہلے تمہیں کچھ کہا تھا تو کیسی اس چیز کے لیے ساپ انکار کر دیتی ہے اس کے بعد اوپیسر اپنا کار دے کر کہتا ہے کہ اگر تمہیں اس کے بارے میں کوئی بھی جانکاری ملے تو مجھے جرور بتانا اب اگلے سین میں ہم لوکس کا کیبن دیکھتے ہیں جہاں پر اسے گھر میں رہنے والی بلی مری ہوئی ملتی ہے اب یہ دیکھ کر وہ کافی گھبرا جاتا ہے اب اس کے بعد جب کیسی واپس سے کیبن پہنچتی ہے تو اسے سارا بہت بوری حالت میں ملتی ہے اس دوران میں کیسی کو وہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگنے کے لیے کہتی ہے لیکن کیسی ایسا نہیں کرتی ہے اور اسے آجاد کرنے لگتی ہے تب ہی اس پر بھی کوئی اٹیک کر دیتا ہے پھر ہم لوکس کو دیکھتے ہیں جسے ہوس آتا ہے تو یہ خود کو ان دونوں بھائی بیان کے پاس پاتا ہے جو اس کے سر کے اوپر ایک ایپل رکھ دیتے ہیں اور اسے ہلنے سے منع کرتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے سر پر رکھے ہوئے ایپل پر نسانہ لگانے لگتی ہے دوسری طرف کیبن کے اندر موجود کلیڈ نے سارا اور کیسی دونوں کو ہی باندھ کر رکھا ہوا تھا کیونکہ کیسی اسے کافی جیدہ بتمیجی سے بول رہی تھی اس لیے وہ اسے سبق سکھانے کا فیصلہ کرتا ہے اور سارا اس بات سے کافی حیران تھے کہ وہ ان کے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے اس لیے کلیڈ بتاتا ہے کہ تمہیں اس لڑکی سے پوچھنا چاہیے کیونکہ یہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ میرے گھر کے اندر گسی تھی اور سب کچھ کیا دھرہ اسی لڑکی کا ہے پھر اس کے جانے کے بعد کیسی سارا کو بتاتے ہیں کہ میرے پاس اس حریب کا کارڈ تھا اور ہم اسے کال کر کے ہیلپ مانگ سکتے ہیں پھر وہ کسی طرح سے خود کو آجاد کر کے فون تک پہنچ جاتی ہے اور پولیس کو اس بارے میں بتا کر جلدی سے جلدی آنے کو کہتی ہے اور پھر وہ میکنی فیملی کے آنے سے پہلے ہی اپنے کرسی پر واپس بیٹھ جاتی ہے جس سے کہ ان کو اس بارے میں سک نہ ہو جس کے بعد کیبن میں کلیٹ اور ایڈنا پہنچتے ہیں اس دوران ایڈنا چاہتے تھے کہ وہ لوکس کے ساتھ کچھ ٹائم سپینڈ کریں لیکن یہ چیزیں کلیٹ کو بلکل بھی پسند نہیں آتی ہے جس سے ان دونوں کے بیچ بحث ہونے لگتی ہے اور ایڈنا اسے گن سے سوٹ کرنے کی دھمکی دیتی ہے جس سے مجبورن کلیٹ وہاں سے چلا جاتا ہے جس کے بعد ایڈنا لوکس کو بیڈروم میں لے جاتی ہے دوسری طرف کلیٹ بار ہوتا ہے تب ہی وہاں پر اسے پولیس اوفیسر دکھائی دیتا ہے جو اسے کہتا ہے کہ ہم نے بات کی تھی کہ سیر سے آنے والے کسی بھی انسان کو تم کوئی بھی نقصہ نہیں پہنچاؤگے پھر بھی تم ایسا کیوں کر رہے ہو حالانکہ کلیٹ اسے سمجھانے کے کوسس کرتا ہے کہ وہاں میرے گھر آئے تھے جس پر پولیس اوفیسر اسے کہتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو تمہیں انہیں وہاں پر گن سے سوٹ کر کے مار دینا چاہیے تھا کیونکہ اس طرح سے تم کسی بھی سیر سے آنے والی فیملی کو ان کے گھر پر نہیں مار سکتے ہو پھر ان کی باتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پولیس اوفیسر بھی میکنی فیملی کا ہی ہے اور وہ دونوں کا کجن ہے جس بعد سے ان دونوں میں بیس ہونے لگتی ہے اس لئے پولیس اوفیسر کلیٹ کو سمجھتا ہے کہ تم دونوں میرے ساتھ چلو جس سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا لیکن وہ ایسا کرنے سے ساپ منع کر دیتا ہے جس سے وہ کلیٹ کو گن سے سوٹ کرنے والا ہوتا ہے لیکن اس کے سیشٹر وہاں آکر اسے گن سے سوٹ کر دیتی ہے اب اس کے بعد کلیٹ لگتار اوفیسر پر اٹیک کرتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد کافی خوش ہوتا ہے اس کے بعد ہم کیون کا سین دیکھتے ہیں جہاں لوکس ان کے اندر آتا ہی اٹیک کر دیتا ہے اور اس موقع کا فائدہ اٹھا کر کیسی اور سارا ایک دوسرے کو آجاد کر لیتی ہے اب اسی سمجھے ایڈنا اپنے پاس موجود چاکو سے لوکس کو گھائل کر دیتی ہے اب یہ دیکھر کیسی اسے گن سے سوٹ کرنے کی کوسس کرتی ہے لیکن اسے گن چلانا آتا ہی نہیں تھا اس لئے وہ دونوں وہاں سے بھاگنے لگتی ہے لیکن ایڈنا سارا کو پکڑ دیتی ہے اور اس پر اٹیک کر دیتی ہے اور کیونکہ لوکس ابھی تک جندہ تھا اس لئے وہ اسے پوچھتی ہے کہ تم اپنی بیٹی کی بارے میں مجھے بتا دو میں تمہیں چھوڑ دوں گی لیکن وہ اس کی باتوں کا کوئی بھی جواب نہیں دی رہا ہوتا ہے اس دوران ہم دیکھتے ہیں کہ کلیٹ اپنے ہی کجن کا میٹ پکا کر کھارا ہوتا ہے اور پھر ایڈنا کیسے کو ڈھونڈنے کے لئے نکل پڑتی ہے اور پیچھے لوکس کلیٹ کے پاس اکیلا بستا ہے اس لئے کلیٹ اسے ٹورچر کرنے لگتا ہے اور ادھر ایڈنا کے پاس اچھانک سے کیسے پہنچ جاتی ہے جو اس کے کچھ کر پانے سے پہلے ہی اس پر اٹیک کر کے اسے مار دیتی ہے تب ہی ایڈنا کی چکے سن کر کلیٹ بھی کافی حیران ہوتا ہے اور اسے آواز لگانے لگتا ہے تب ہی وہاں پر کیسے پہنچ جاتی ہے جو اسے کہتی ہے کہ تمہیں میری فیملی سے پنگا لینے سے پہلے ہمارے بارے میں اچھے سے جان لینا چاہیے تھا جسے کلیٹ بے کابو ہو کر اس پر اٹیک کر دیتا ہے لیکن کیسی موقع پا کر اس پر گن تان دیتی ہے حالانکہ لوکس اسے ایسا کرنے سے منع کرتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ کلیٹ کو سوٹ کر کے اسے مار دیتی ہے اور پھر وہ اپنے ڈیڈ کے گلے لگ جاتی ہے اور انہیں واپس سے اپنے ساتھ کیبن میں لے جاتی ہے جہاں سارا ابھی بھی جندہ تھی اب اس کے بعد ہم اگلے سین میں دیکھتے ہیں کہ وہ ہوسپٹل میں ہیں اور وہ ٹھیک ہو چکی ہے پھر وہ تینوں واپس گھر آتے ہیں اور اس دورہ نمکیسی کو بھی دیکھتے ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ کپی خوص ہوتی ہے اور اسے سین کے ساتھ مووی اینڈ ہو جاتی ہے تو دوستوں یہ کہانی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک جرور کرنا ایسے ہی اور انٹرسٹنگ ویڈیو پانے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں دھنیوات